شاہد افریدی نے جذباتی ہونے کا اطراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آل رامبر ہونا غصہ بھی آتا ہے اور رومنٹک بھی ہوں شاہزیب خانزادہ نے بتایا کہ شاہد افریدی جب کیریئر کی عروج پر تھے اور دنیا ان کے لیے پاگل تھی تو وہ ایک انسان سے فان پر بات کرتے تھے اس وقت فان مہنگا ہوتا تھا یہاں تک کہ آسٹریلیا سے بھی انہیں کالز کرتے تھے شاہد افریدی نے اس انسان کو شادی کے لیے بلا بھی لیا اور پھر جب لالا نے دروازہ کھولا تو سرپرائز یہ ملا کہ وہ لڑکا تھا جو لڑکی کی آواز میں شاہد افریدی سے بات کرتا تھا پھر پروگرام کے دوران شاہد افریدی نے خود بتایا کہ اس کی آواز اتنی پیاری تھی کہ میں آسٹریلیا سے ان کو فان کرتا تھا حالانکہ اس وقت ہمارے پاس موبائل وغیرہ نہیں تھے کارڈ لے کر ہوتل سے فان ملاتا تھا اور کئی کئی گھنٹے بات کرتے تھے جب شاہد افریدی کو یہ سرپرائز ملا کہ درحصل وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے جس پر کرکٹر نے کہا کہ وہ کمینہ عید کے دن ہی سامنے آیا تھا وہ ہستے ہوئے بتاتے ہیں کہ پھر میں نے اس لڑکے کو دوسرے کھلڑیوں کے خلاف استعمال بھی کیا اور وہ لڑکی بن کر ان سے بات کرتا تھا